اسلام علیکم ناظرین اور اپنے مذہب سے زیادہ اسے کوئی اور مذہب اچھا لگتا ہو اور اس مذہب کے معجزات اور کرامات سے وہ متاثر ہو تو اس صورت میں وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے اگر کوئی شخص لڑکا یا لڑکی ہو اپنے ہونے والے شوہر یا بیوی کے کہنے پر جس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو تو اس صورت میں بھی وہ اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے اگر کسی شخص کے گھر والوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہو تو اس صورت میں بھی وہ اپنا مذہب چینج کر سکتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا مذہب تبدیل کر سکتے ہیں تہم آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے ان کرکٹرز کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اپنا مذہب اور نام چینج کر دیا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ارفان صاحب یہ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نمبر پانچ سورج رندیو دوستو سورج رندیو سری لنکا کے چند بہترین سپننرز میں شمار کیا جاتے ہیں پہلے تو وہ اچھے کرکٹرز میں شمار نہیں تھے اور انہوں نے اپنے زندگی کا اہم فیصلہ بھی اچھا نہیں لیا انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہودی ازم کو اپنا لیا اور اپنا نام ان کرکٹرز میں شمار کروا دیا جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر ہودی ازم کو اپنا لیا تھا نمبر چار دل کر اتنے دل شام دوستو اس مشہور کرکٹرز کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے اس کرکٹرز کا تعلق بھی سری لنکا سے ہی ہے یہ سری لنکا کے سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں اور انتہائی اہم بلے باز تھے اس وقت یہ کرکٹر ریٹیرمنٹ لے چکے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ کرکٹر پہلے مسلمان تھے اور ان کا نام محمد دل شان تھا لیکن صرف سونہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر بھودی ازم کو اپنا لیا اور اپنا نام محمد دل شان سے دل کر اتنے دل شان رکھ لیا اور تب سے لے کر اب تک لوگ انہیں دل کر اتنے دل شان کے نام سے ہی جانتے ہیں سونہ سال کی عمر میں انہوں نے جو فیصلہ لیا یہ ان کی زندگی کا انتہائی مایوس کن اور غلط فیصلہ تھا اور تمام مسلمان ان کو اسی وجہ سے ہی ڈسلائک کرتے ہیں اور اکثر اوقات ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر تین محمود الحسن یہ کرکٹر بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں اور انڈر نینٹین کی سطح پر بنگلہ دیش کی نمیندگی اور کپتانی بھی کر چکے ہیں ان کا شمار انتہائی بہترین بیٹسمنوں میں ہوتا تھا اپنے کیریئر کے عروج کے دوران انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط رین فیصلہ لیا جب یہ مسلمان سے ہندو ہو گئے ہندو ہو جانے کے باوجود انہوں نے اپنے نام تبدیل نہ کیا اور محمود الحسن کے نام کے طور پر ہی کرکٹ کھیلتے رہے انہیں یہ انتاظہ ہو گیا تھا کہ اگر ان کی اصلیت سامنے آگئی تو تمام تر مسلمان لانتن کریں گے بلاخر ان کی اصلیت دنیا کے سامنے آگئی اور انہیں صرف لانتان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم سے ہی نکال دیا گیا دولر نو کے بعد سے ابھی تک یہ کرکٹر منظر عام سے غیب ہے نمبر دو وائن پرنل دوستو ساؤتھ افریقہ کے فاسٹ بولار وائن پرنل اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے کہا جاتا ہے کہ انہیں حاشم عاملہ نے اپنے ذاتی کردار سے متاثر کیا اور انہوں نے حاشم عاملہ سے بقیدہ طور پر دارس لیا اور مسلمان ہو گئے وائن پرنل نے تیس جولائی دوہزار گیارہ کو اسلام قبول کیا تھا نمبر ایک محمد یوسف دوستو یوسف یوہنا جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے عیسائی مذہب کے پیروکار تھے کرکٹ میں بہترین ٹیلنٹ ہونے کی بنا پر قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے لیکن دوہزار پانچ چھے میں اسلام قبول کر کے اپنا نام یوسف یوہنا سے محمد یوسف رکھ لیا اسلام قبول کرنے سے قبل کرکٹ میں کوئی بھی کارنامہ سارا انجام دیتے تھے تو وہ سلیب کا نشان بنا دیتے تھے جبکہ مسلمان ہونے کے بعد وہ اللہ پاک کے آگے سجدہ دیتے تھے محمد یوسف نے اپنے خاندان یعنی بیوی کو بھی اسلامی تعلیمات دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے کافی عرصہ ان کے والدین ان سے ناراض رہے لیکن بلاخر وہ بھی قائل ہو گئے اور دیرہ اسلام میں داخل ہو گئے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ